بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمدرسہ.com کی tips and tricks سیریز کے ایک اور ٹیٹوریل میں میں ہوں فیضہ آسم اس ٹیٹوریل میں ہم بکمار کے بارے میں پڑھیں گے کہ بکمار کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اور آپ کس طرح بکمار کو ایک براؤزر سے دوسرے براؤزر میں یا ایک پی سی سے دوسرے پی سی میں موف کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بکمار کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی ڈیلی انٹرنیٹ لائف میں بہت سی ویب سائٹز اور پیج اوپن کرتے ہیں لیکن ہم ان کے نام ان کے ایڈریسز یاد نہیں رکھ سکتے ہیں سو اس کے لئے براؤزر میں ایک آسان حل یہ دیا گیا ہے کہ آپ انہیں بکمار کر لیں تاکہ بکمار کرنے کے بعد آپ انہیں ایک کلک پہ اوپن کر لیں سو میرے پاس یہاں پر دو براؤزر اوپن ہیں جو کہ موسٹلی یوز ہوتے ہیں فائر فاکس اینڈ گوگل کروم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ گوگل کروم میں بکمار کس طرح کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو یہ سٹار کا آئیکن شو ہو رہا ہوگا اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو آپ کے پیج کا آپ کی ویب ایڈریس کا نام شو ہو رہا ہوگا آپ اسے یہاں پر ڈن کریں گے اور ڈن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کے پاس وہ ایسا بکمارک شو ہو گئی ہے سو یہ بہت ایزی طریقہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹس اینڈ پیج کو بکمارک کر سکتے ہیں اسی طرح فائر فاکس میں بھی آپ کے پاس سٹار کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں لیکن اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیم میں آپ کا نیم آ گیا ہے لیکن فولڈر ہے یہاں پر جس میں آپ کو اگر بکمارک ٹول بار میں چاہیے تو آپ کو ٹول بار سلیکٹ کرنا ہوگا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے دن کریں گے دن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ بکمارک شو ہو گیا ہے یہاں پر میرے پاس بکمارک موجود ہیں اس لئے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کس طرح سے ایک براؤزر سے دوسرے براؤزر میں بکمارک کو موو کر سکتے ہیں سو یہاں سے ہم اسے کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد اب ہم ان بکمارک کو اپنے گوگل کروم میں موو کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بکمارک ریموو کرنا ہو تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد ڈلیٹ کے اپشن پر کلک کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بکمارک ریموو ہو چکا ہے سو یہاں سے ہم منیو بار میں جاتے ہیں منیو بار میں آپ کو یہاں پر فورس نمبر پر بکمارک کا ایک اپشن اظر آ رہا ہے یہاں سے آپ بکمارک امپورٹ بکمارک اینڈ سیٹنگ میں جائیں اور یہاں پر آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کو کون سے براوزر سے اپنے بکمارک موو کرنے ہیں سو میں سلٹ کروں گی وائر فاکس اور اس میں آپ کی براوزنگ ہسٹری سیف پاسورڈ اور سب کچھ امپورٹ ہو جائے گا امپورٹ کرنے کے بعد امپورٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وائر فاکس اوپن ہوگا تو وہ یہاں پر آپ کو ایک ونڈو دے گا کہ آپ کو اگر اس کو پر آپ دیکھیں گے کہ جو بکمارک میں نے فائر فاکس میں بکمارک کیے تھے وہ یہاں پر اب موو ہو چکے ہیں اور آپ آسانی سے اپنے بکمارک پر کلک کر کے جو وائب سائٹ یا پیج اوپن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو پتاؤں گی کہ کس طرح آپ ایک پی سی سے دوسرے پی سی میں اپنے بکمارک کو موو کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ اپنی کمپیوٹر میں اپنے بکمارک کو سیف کر سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں براؤزر ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کرنا ہوتا ہے یا آپ وینڈو کرتے ہیں تو آپ اپنے بکمارک کو اپنی یو ایس بی میں سیف کر سکتے ہیں تاکہ وینڈو ریونیو کرنے کے بعد آپ اپنے بکمارک کو دوبارہ سے اوپن کر سکیں سو اسی طرح مینیو بار میں جائیں مینیو بار میں جانے کے بعد بک مارک مینیجر میں بک مارک مینیجر پر کلک کریں اور یہاں پر آپ کو آپ کے بک مارک شو ہو رہے ہوں گے اور ادھر سے ارگنائز کے آپشن پر کلک کریں ارگنائز کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد ایکسپورٹ بک مارک ٹو ایشٹی اول فائل پر کلک کریں یہاں آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی اور اس میں آپ اپنے بک مارک کو سیف کر لیں اگر آپ کے پاس ایو او ایس بھی ہے آپ اس میں سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سیف کر لیں یا اپنے کمپیٹر میں سیف کرنا چاہتے ہیں تو سیف کر لیں سو اس طرح آپ کے کمپیٹر میں آپ کے بک مارک سیف ہو چکی ہے میں یہاں سے ان بک مارک کو ڈلیٹ کرتی ہوں تاکہ میں آپ کو دوبارہ کمپیٹر سے براوزر میں اس کو موف کرنے کا طریقہ بتا سکوں اسی طرح ہم منیو بار میں جائیں گے بک مارک منیجر میں بک مارک منیجر میں جانے کے بعد organize کے option پہ click کر کے import bookmark from html file پہ click کریں اور یہاں پر آپ کو آپ کے bookmark والا option show گا اسے click کر کے open کر لیں open کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے bookmark آپ کو آپ کے browser میں show ہو گئے ہیں اسی طرح جس طرح پہلے موجود تھے سو یہ تھا کہ آپ کس طرح سے bookmark کو pc to pc move کر سکتے ہیں bookmark کے بارے میں میں آپ کو ایک اور tip بتاتی چلی ہوں جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ بہت سے bookmark ہیں اور میرے کچھ bookmark یہاں پہ click کرنے کے بعد مجھے یہاں show ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام bookmark آپ کو front پہ show ہو تو آپ یہاں سے ان کے names remove کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ان کے icon logo یاد ہیں تو آپ easily انہیں open کر سکتے ہیں یہاں سے right click کریں right click کرنے کے بعد آپ edit کے option میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کا نام show ہو رہا ہوگا سو آپ اس نام کو delete کر دیں delete کرنے کے بعد آپ اسے save کر لیں save کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی website icon سے show ہو رہی ہے اور آپ کے پاس یہاں پر مزید space بن رہی ہے اسی طرح آپ easily اپنی تمام websites کو open toolbar میں show کر سکتے ہیں اور easily انہیں open کر سکتے ہیں i hope کہ یہ tips آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوں گی join us on facebook facebook.emadressa.com and visit our website www.emadressa.com انشاءاللہ نیکس ٹوریل کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ